السلام علیکم جیتو گائیس ویلکم ٹو می چینل آئیم شرا سبحانی جیتو گائیس آج کی ویڈیو بیسیکلی کہہ لیں کہ سٹوڈنٹس کے بارے میں جو لوگ سٹوڈنٹ ویزا پلائے کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ پرتغال میں ہیں اور وہ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آج بہت زیادہ انفرمیشن ہے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آج میں نے یونیسٹی آف لیسپن کا ویزٹ کی ہے اور ادھر سے مجھے جو بھی انفرمیشن میں لی ہے وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فی سٹرکچر ایڈمیشن کب اوپن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ویزا کی رکوائرمنٹ کے ہے اور ویزا لگنے کے کیا چانسز ہیں وہ ساری انفرمیشن آج کی سٹوڈیو میں ہم دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ کچھ دوستوں نے میرے سے یہ کوسسن کیا تھا کہ ہمیں پرتگال میں چیپ یونیسٹیز کے بارے میں بتا دیں جن کی فی کام ہو اور ان کی کیا رکوائرمنٹس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ادھر کون سے کورسز ہوتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن میں نے کلیکٹ کر لی ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اپسو کہ کہہ لیں کہ وہ انفرمیشن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک آسکے جی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ ان کے ایڈمیشن اوپن کب ہوتے ہیں اگر یونیسٹی آف لسپن کی بات کریں تو ان کے ایڈمیشن کہلیں کہ دسمبر میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن ان کے پاس صرف ایک ہی انٹیک ہوتا ہے میں ان کے صرف سبتمبر انٹیک ہوتا ہے سبتمبر میں کلاسی سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن ایڈمیشن کے لیے کہہ لیں کہ دسمبر سے اپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے دسمبر میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کہہ لیں کہ ان کی آگست تک جون جولائی تک چلتی ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے آپ کو سارا پروسس کرنا ہوگا تو میرے سے بہتر لوگوں نے یہ کانٹک کیا تھا پاکستان سے کہ ان کا یہ کوسٹن تھا کہ کیا پاکستانوالوں کو ویزا مل چکتا ہے کیا ریشو ہیں کیا چانسیز ہیں تو یہ کوسٹن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے ویزا پلائے کرتا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ویزا نہیں تھے ملتے تو اب کیا چانسیز ہیں تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر کوئی بندہ ہماری requirement کو میٹ کرے گا تو اس کو ویزا مل چکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سپیسیفک کنٹریز ان کو ویزا مل رہا ہے کیونکہ ریسنٹلی کچھ سٹوڈنٹس سٹیڈی ویزا پر آئے ہیں تو اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کی رکارمنٹ بھی سیمپل ہے کوئی اتنی کہہ لیں کہ ہیوی رکارمنٹ بھی نہیں ہے اور ان کا fee structure بھی as compared to other countries other universities normal ہے ان کی fee کہہ لیں کہ 3000 سے 3500 تک ہے 3500 euro تک ہے ٹھیک ہے means کہ آپ کو جو fee ہے وہ آپ انسٹالمنٹس میں بھی pay کر سکتے ہو آپ ایک دفعہ بھی pay کر سکتے ہیں اور دو دفعہ بھی pay کر سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ اگر آپ دو انسٹالمنٹس کروا ہوگے تو وہ بھی آپ پہ depend کرتے ہیں اور اگر کہہ لو کہ ان کی آپ کو documents کون کون سے چاہیے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یونیسٹی میں آن لائن application دینی ہوگی ٹھیک ہے means کہ آپ کو application فارم فیل کر کے دینا ہوگا اس کے ساتھ ان کی جو requirement ہوگی وہ ایک initial deposit کی ہوگی اور ساتھ کہہ لیں کہ اگر تو آپ نے انگلیش میں course کرنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی انگلیش language course آپ کے پاس ہونا چاہیے تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہمارے پاس انگلیش proficiency letter ہو تو کیا وہ چل جاتا ہے means کچھ انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہے یا آپ نے IELTS کیا ہوئے تو IELTS آپ نے ساتھ لگانا ہے یا language cert کیا تو آپ نے وہ ساتھ لگا لینے ٹھیک ہے means کہ آپ کے پاس کسی کسی طرح سے اپنے پروف کرنا ہے کہ آپ کو انگلیش آتی ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹس اب آپ جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد یونورسٹی اس کو دیکھیں گی اور اس کے بعد اگر تو انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوا تو آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے کہ why you choose Portugal تیک ہے آپ پرتگال میں کیوں آنا چاہ رہے ہو why you choose this course اس طرح کے کچھ normal سے question ہوں گے اور وہ انگلیش میں ہی ہوں گے definitely اپنے انگلیش course choose کی ہے تو وہ انگلیش میں ہی ہوں گے اور اس کے بعد جب یہ سارے آپ کے question ہو جائیں گے تو یونورسٹی آپ کو ایک cash letter issue کرے گی ٹھیک ہے same وہی process ہے جس طرح دوسرے countries کا ہوتا ہے جس طرح UK کا ہوتا ہے یا دوسرے countries کا ہوتا ہے same university آپ کو ایک cash letter بیچے گی جس میں acceptance of letter ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ اوکی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ letter دے گی آپ نے embarrassing appointment لے کے تو ویزا apply کرنا ہوگا لیکن کہہ لیں کہ ویزا لگنے کے زیادہ chances ہے کیونکہ ادھر international students اتنے زیادہ نہیں آتے اور کہہ لیں کہ ان کی almost جو seats ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ cover اب نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے جو countries ہیں Asian countries وہ زیادہ وہ زیادہ prefer کرتے ہیں کہ وہ UK والی سائٹ پہ جائیں Australia والی سائٹ پہ جائیں Canada والی سائٹ پہ جائیں لیکن وہ ادھر نہیں آتے لیکن اگر آپ Portugal میں study کرو گے ٹھیک ہے ایک تو آپ کو جو TRC card ملے گا وہ تین منت کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر study کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو fee بھی installments میں pay کرنا پڑے گئے اور fee تنی زیادہ بھی نہیں ہے اور دیکھا جائے جو لوگ پرتغال میں ہیں یہ میں نے specially question کیا تھا کہ میں اب میں پرتغال میں ہوں تو کیا میں study start کر سکتا ہوں مہینکہ اگر آپ کسی طریقہ سے بھی پرتغال میں آ گئے ہو تو اب آپ کا دل ہے کہ اب study کر لو اور آپ اپنی TRC card چلتی لے لو تو کیا آپ لے سکتے ہو تو انہوں نے بولا کہ اب آپ study کر سکتے ہو ایسی requirement نہیں ہے کہ آپ study نہیں کر سکتے بس فرق یہ ہے کہ اگر آپ out of country ہوں تو آپ کو visa چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ already ادھر ہو تو آپ آپ کو صرف اور صرف جو ہماری conditions ہیں ان کو meet کرنا ہوگا مین کے مجھے بھی وہی میرے لیے بھی وہی requirements ہیں just like جو international students ہیں جو out of country ہیں ان کے لیے ہیں مجھے صرف visa apply نہیں کرنا اور ان کو visa apply کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی university کے لیے documents دینے ہیں مجھے بھی university country دینے ہیں مجھے بھی university سے cash letter لے رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں جنورسٹی جاؤں گا اپنا initial deposit دوں گا اور سارے process کروں گا just same ایسے ہے جیسے as an international student وہ behave کریں گے مین کے کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے visa کی ضرورت نہیں ہوگی اور میں ویسے ہی apply کر دوں گا تو hopes ہو کہ آپ کے سارے questions clear ہو گئے ہوں گے اور اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر آپ نے لیسپن میں apply کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ان کی application دسمبر میں open ہو جائیں گی اور ان کی undergrad اور graduation دونوں کی application open ہو جائیں گی تو اگر آپ نے کسی بھی course میں apply کرنا ہے تو آپ کو online جا کے دو در سے ساری information مل جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے call کرنی ہے مین کے اگر آپ call پر بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ان سے یعنی کہ مینز کا direct contact کرنا چاہتے ہیں تو جو پرچگال کے time کے مطابق اگر آپ نے کرنی ہے آپ نے undergrade کے لیے بات کرنی ہے تو آپ نے بارہ سے دو بجے تک بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور دو سے چار آپ نے graduation کے لیے بات کرنی ہے مین کے اگر آپ نے master میں admission لینے تو آپ نے دو سے چار تک ان سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کہہ لو کہ undergrade میں admission لینے تو بارہ سے دو تک آپ call کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو number پہ call بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو email بھی کر کے اگر آپ کو کوئی بھی information چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ polite اور اچھے بندے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو guide نہیں کریں گے یا آپ کو کوئی information نہیں دیں گے تو آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی question ہوگا آپ ان کو email کر دیں آپ کو وہ کہہ لیں کہ آپ کی جو بھی query ہوگی وہ clear کر دیں گے تو hopes ہو کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آگی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی question ہے تو وہ آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر دیں یا میری instagram پہ message کر دیں as possible میں آپ کو reply کر دوں گا اور ہاں جو میری next video ہوگی اس میں کہہ لیں کہ ہم cheap universities کے بارے میں دیکھ لیں گے تو کہہ لیں کہ اپنی university on investment میں نہیں بھی reply کرنا تو آپ کسی اور university میں بھی apply کر سکتے ہیں لیکن کہہ لیں کہ procedure سب کا سیم ہی ہوگا اگر possible ہوا تو میں کسی اور university کا بھی visit کر لوں گا ہو سکتا ہے کہ اس کی requirements کم ہو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ question ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی university مل جائے جو without IELTS accept کرے کیونکہ ہم IELTS نہیں کر سکتے تو میں try کروں گا کچھ ایسی research کروں کہ مجھے ایسی universities مل جائیں جو IELTS وغیرہ نہ لیتی ہیں اور without IELTS آپ کا admission وغیرہ ہو جائے تو hopes ہو کہ next week تک میں کچھ information collect کر لوں گا اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا جی تو guys ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share شرور کریں اور مزید informative ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو ڈیوز میں سے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائے